جمع ششم مضمون سائنس سبق نمبر پانچ اطراف میں پائے جانے والے ماددے حالت اور خصوصیات ذرا یاد کیجئے پانی کی گیسی، مائے اور تھوس حالتوں کے نام لکھئے پانی تھوس حالت مائے حالت گیسی حالت تھوس حالت برف مائے حالت آم حالت میں پانی گیسی حالت پانی کی بھاپ آئیے عمل کر کے دیکھیں ایک کٹوری میں موم کے ٹکڑے لیجئے اور موم بطی سپریٹ لیم پر گرم کیجئے نمبر ایک موم کے ٹکڑوں میں کیا تبدیلی واقع ہوئی موم کے ٹکڑے پگھل گئے یعنی مائے حالت میں آگئے نمبر دو اوپر کے عمل سے قبل موم کس حالت میں تھا اوپر کے عمل سے قبل موم تھوس حالت میں تھا نمبر تین وہ کس حالت میں تبدیل ہوا وہ مائے حالت میں تبدیل ہوا اس کٹوری کو تھنڈے پانی میں رکھی کیا ہوا تھنڈے پانی میں رکھنے کی وجہ سے موم دوبارہ ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے مادہ جب ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتا ہے تو اس عمل کو مادے کی حالت میں تبدیلی کہتے ہیں بتائیے تو بھلا سپریٹ کافر پیٹرول گھی خوپرے کا تیل نیپھلین کی گولیاں نوشادر ان اشیاں میں سے نمبر ایک آپ نے کون سی اشیاں سردی میں جمع ہوئی دیکھی خوپرے کا تیل اور گھی جمع ہوا دیکھا ہے نمبر دو کن مائیات کی گیس میں تبدیل دیکھی ہے سپریٹ اور پیٹرول یہ مائے میں تبدیل ہو جاتے ہیں نمبر تین کون سے ٹھوس راست گیس میں تبدیل ہوتے دیکھی ہیں نیپھلین کی گولیاں نوشادر اور کافر یہ راست گیس میں تبدیل ہوتے ہیں ہر مادے کو حرارت پہنچائی جائے یا اس میں موجود حرارت کو خارج کیا جائے تو مادے کی حالت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ہمارے اطراف کا ہر مادہ ٹھوس مائے گیس ان میں سے کسی نہ کسی حالت میں پایا جاتا ہے ہرارت پہنچانا یعنی گرم کرنا ہرارت خارج کرنا یعنی تھنڈا کرنا مثال لوہے کا ٹکڑا شکل مقصود شکل ہوتی ہے کسی طرح بھی رکھے شکل تبدیل نہیں ہوتی جسامت مقصود جسامت ہوتی ہے شکر ریت جیسے ٹھوس ہموار ستہ پر ڈالیں تو اس کا ڈھیر بنتا ہے مائے چیزیں پانی اسپریٹ اسپریٹ تیل مقصود شکل نہیں ہوتی جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل افتیار کر لیتا ہے جسامت قائم رہتی ہے برتن میں اپنے حجم کے مساوی جگہ گھیرتا ہے ہموار ستہ پر انڈے لیں تو پانی پھیل جاتا ہے بھلوان ستہ پر نیچے کی جانب بہتا ہے ہوا یعنی گیس کوئی مقصود شکل نہیں ہوتی جتنی جگہ ملے اس میں پھیل جاتا ہے مقصود جسامت نہیں ہوتی برتن میں بند گیس پر دباؤ بڑھانے پر یا گھٹانے پر اس کی جسامت کم یا زیادہ ہوتی ہے تپیش اور حالت میں تبدیلی آپ جانتے ہیں کہ حالت میں تبدیلی شئے پر حرارت کے اثر کا نتیجہ ہے حرارت ملنے پر ٹھوس مائے میں اور مائے گیس میں تبدیل ہوتا ہے اس کی تپیش کم ہو کر وہ گیس سے مائے اور مائے سے ٹھوس میں تبدیل ہوتا ہے حالت میں تبدیل ٹھوس حرارت پہنچائی گئی مائے میں تبدیل ہوا مائے کو حرارت پہنچائی گئی گیس میں تبدیل ہوا گیس تھنڈا کیا گیا مائے میں تبدیل ہوا مائے تھنڈا کیا گیا ٹھوس میں تبدیل ہوا شئے کو حرارت ملنے پر وہ گرم ہوتی ہے پانی کتنا گرم ہوا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم اس میں انگلی یا ہاتھ دوبوتے ہیں لیکن یہ پیمائش صحیح نہیں ہوتی اگر شئے زیادہ گرم ہو تو ہاتھ کو چٹکا لگ کر زخم ہو سکتا ہے تپیش ناپنے کے لیے تپیش پیما کا استعمال کرتے ہیں تپیش ناپنے کے لیے ڈگری سیلسیس کا استعمال کرتے ہیں ہم مختلف قسم کے تپیش پیما دیکھتے ہیں آج کل ڈیجیٹل تپیش پیما کا بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے آئیے عمل کر کے دیکھیں تجربہ کہاں سے ایک تپیش پیما لیجئے اس کے نچلے حصے کے جوف میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے یہ پارا جوف سے اوپر کی نلی میں کچھ اوپر تک نظر آئے گا پارے کے ستون کے بازو نشانات بنے ہوتے ہیں پارے کی ستا کے بازو کا نشان پڑیے یہ جوف کے اطراف کی ہوا کا درجہ حرارت ظاہر کرتا ہے اب تپیش پیما کو اس طرح پکڑیے کہ اس کا جوف پوری طرح پانی میں ڈوب جائے پانی کی تپیش نوٹ کیجئے یہیں عمل ایک برطن میں تھوڑا سا گرم پانی اور دوسرے برطن میں تھنڈا پانی یا برف لے کر کیجئے دونوں تپیش نوٹ کیجئے کچھ مثالیں تکریباً تپیش جوش کھاتا پانی سو درجے سیلسیس منجمید ہوتا پانی زیرو درجے سیلسیس ہوا سرما میں رات کے وقت پندرہ درجے سیلسیس یا اس سے کم ہوا گرمہ کی دو پہر میں پہتیس جردے سیلسیس یا اس سے زیادہ ریفریجی ریٹر کے اندر کا درجہ حرارت پانچ درجے سیلسیس یا اس سے کم فریزر کا درجہ حرارت منفی 18 درجے سیلسیس یا اس سے کم جسم کی تپیش درجہ حرارت تقریباً سہتی درجے سیلسیس جوش چولے پر رکھے ہوئے پانی کا درجہ حرارت جب ایک مقصوص نکتے پر پہنچ جائے تو برطن کے تمام حصوں سے پانی کی تبخیر ہونے لگتی ہے اس لئے بھاپ کے بلبلے تیزی سے اوپر کی سطح پر نظر آتے ہیں اور بھاپ ہوا میں مل جاتی ہے اسی کو پانی کا جوش کھانا کہتے ہیں سطح سمندر کی بلندی پر خالص پانی سو درجے سیلسیس پر جوش کھانے لگتا ہے یہ پانی کا نکتہ جوش ہے بھاپ تھنڈی ہونے پر پانی میں تبدیل ہوتی ہے اس عمل کو تقصیف کہتے ہیں بھاپ کی تقصیف سو درجے سیلسیس پر ہی ہوتی ہے یعنی پانی کا نکتہ جوش اور نکتہ تقصیف ایک ہی ہے انجماد ریفریجی ریٹر یا برف پر رکھا ہوا پانی تھنڈا ہو جاتا ہے یعنی اس کی تپیش کم ہوتی جاتی ہے ایک مقصود تپیش پر پانی برف میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ منجمید ہونے لگتا ہے جس درجہ حرارت پر یہ عمل ہوتا ہے اس کو پانی کا نکتہ انجماد کہتے ہیں شے کی تپیش 0 درجے سیلسیس سے کم ہو سکتی ہے مثلاً ریفریجی ریٹر کے فریزر میں ہوا کی تپیش تقریباً منفی 18 درجے سیلسیس ہوتی ہے تپیش 0 درجے سیلسیس سے کم ہو تو اسے منفی دگری سیلسیس کہتے ہیں برف کو دوبارہ حرارت ملتے ہی وہ پگلنے لگتا ہے یعنی وہ دوبارہ مائے میں تبدیل ہوتا ہے اسے اماد کہتے ہیں برف 0 درجے سیلسیس پر پگلتا ہے یعنی پانی کا نکتہ انجماد اور نکتہ اماد ایک ہی ہے تصیر حرارت ملنے پر آئیوڈین کی کلمیں بجائے مائے بننے کے گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ بخارات قیف سے ٹکرا کر تھنڈے ہوتے ہیں اور ٹھوس میں تبدیل ہو کر قیف کی اندرونی سطح پر جم جاتی ہیں یعنی حرارت پا کر آئیوڈین مائے میں تبدیل ہونے کی بجائے راست گیس میں تبدیل ہوتی ہے ایسی تبدیلی کو تسعید کہتے ہیں مادے کی خصوصیات چاک اینٹ پھٹکری شیشہ راجگرہ جیسی کچھ اشیا پر دباؤ ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا ذرات میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایسی اشیا کو فھوٹک اشیا کہتے ہیں شیشہ کی اس خصوصیات کو فھوٹک پن کہتے ہیں سختی لوہے کی ایک کھیل لے کر اسے مکوے مٹی کے گولے اور لکڑی کے ٹکڑے میں داخل کرنے گھسانے کی کوشش کیجئے کیا ہوگا کیل مٹی کے گولے میں آسانی سے داخل ہو جاتی ہے لیکن لکڑی کے ٹکڑے میں داخل نہیں ہوتی جبکہ مکوے میں کسی حد تک داخل ہو جائے گی ایسا کیوں ہوا کوئی شیشہ اس میں داخل ہونے والی کسی دوسری شیشہ کی کس حد تک مدافعت کرتی ہے اس پر اس سے شیشہ کی سختی کا انحصار ہوتا ہے لچک ایک ربر بینڈ کھینچ کا چھوڑ دیجئے یا اسپنج کو دبائے کر چھوڑیے کیا نظر آتا ہے ربر بینڈ اور اسپنج اپنی اصلی حالات پر واپس آ جاتے ہیں کچھ اشیاء کو کھینچنے یا ان پر دباؤ ڈالنے پر ان کی شکل بدل جاتی ہے اور کھچاؤں یا دباؤ کے ہٹتے ہی وہ اصلی حالات پر واپس آ جاتی ہے اس خصوصیت کو لچک کہتے ہیں سیلانیت بیاس کی شکل کا ایک ٹین کا ٹکڑا لے کر اسے ترچہ پکڑیے اس پر پانی شہد گوند کا ایک ایک کترہ مختلف جگہ پر ڈالیے وہ کس طرح بہتے ہیں مائے آت دھلان کی جانب بہتے ہیں اس خصوصیت کو سیلانیت کہتے ہیں کوئی مائے کتنی آسانی سے بہتا ہے اس پر اس مائے کی سیلانیت منصر ہوتی ہے حل پزیری ایک گلاس پانی لے کر اس میں نمک باری کریت شکر ڈال کر انہیں حل کرنے کی کوشش کیجئے یہی عمل شفافیت جس شہ میں سے دیکھنے پر دوسری جانب کی جیس ساف نظر آتی ہے اس شہ کو شفاف شہ کہتے ہیں شہ کی اس خصوصیت کو شفافیت کہتے ہیں مثلا شیشہ مختلف قسم کے پلاسٹک ساف پانی ہوا وغیرہ موسیقی تھات تھات تامبہ سونا لوہا الومینیم جیسی اشیا کو تھات کہتے ہیں تھاتیں مادنیات کی شکل میں زمین کے اندر پائی جاتی ہیں مادنیات زمین کھوٹ کر نکالی جاتی ہیں ان پر مختلف قسم کے عمل کر کے تھاتیں حاصل کی جاتی ہیں دھاتوں کی خصوصیات ورک پذیری تامبے یا الومینیم کے تار کا ایک ٹکڑا یا چھوٹی کیل لیجئے اس پر ہتولی سے زرب لگاتے رہیے کیا نظر آتا ہے ہتولی کی زرب سے کچھ دیر بعد ہو چپٹا ہو جائے گا یعنی اس کا ورک بنے گا دھاتوں پر اسی طرح زرب لگا کر پترے بنائے جاتی ہیں اس خصوصیات کو ورک پذیری کہتے ہیں تار پذیری لوہر کی دکان میں گرم لوہے کو پیٹ پیٹ کر پتلا چپٹا کیا جاتا ہے اس کا مشاہدہ کیجئے لوہے کی سلاخ کو مسلسل گھوماتے ہوئے گھن سے زرب لگانے پر وہ لمبا ہوتا ہے اس کو کھینچ کر تار بناتے ہیں دھاتوں کو کھیچ کر ان کے تار بنایے جا سکتے ہیں اس کو دھات کی تار پذیری کہتے ہیں چاندی، سونا، تامبا، پلٹینیم کے تار بنایے جاتے ہیں موسیلیت بتائیے تو بھلا، دیوار پر لگا ہوا بجلی کا بورڈ، سویچ بورڈ، لکڑی یا پلاسٹک کا کیوں ہوتا ہے؟ کوکر کا ہینڈل پلاسٹک کا کیوں ہوتا ہے؟ دھاتوں میں سے برک کا اصحال ہوتا ہے تمام دھاتے کم یا زیادہ تناسب میں برک کی موصیل ہوتی ہیں اس خصوصیت کو برک کی موصیلیت یا دھاتوں کی برک گزاری کہتے ہیں دھات کے ٹکڑے کے ایک سیرے کو حرارت پہنچائی جائے تو کچھ دیر میں پورا ٹکڑا گرم ہو جاتا ہے یعنی دھات حرارت کی موصیل ہے اسے حرارت کی موصیلیت کہتے ہیں